تبی شمانت سانتھیوں کو آج بھارت کے لیلن کہے جانے والے عمر سحید سوشتوں کے مشیحہ بابو جگدیو پرشاد کے اس سہادت دیوز پر ہم ان کی کرانتکاریتہ کو ان کے بیچار کو ان کے درشتیوں اور درسن کو یاد کریں ہم سبھی جانتے ہیں کہ 5 ستمبر 1974 کو جب بابو جگدیو پرشاد ساسن ستہ کی عبیوستہ ساسن ستہ کے پتپیڑک چریتر اور شامنتی چریتر کے ویردھ کورتھا میں پردرسن کر رہے تھے تو اسی دوران بھاشڑ کے دوران انہیں تتکالین ساسن ستہ کے لوگوں نے گولی مار دی تھی اور بڑی دکھت پریسط میں ان کی موت ہوئی ان کی موت کے پشات ان کی شہادت کے پشات جو انہوں نے ایک مارگ دیا ہم لوگوں کو جو ایک درشت دی جو دشا دی کداشت اس پر کام بہت کچھ نہیں ہوا کام بہت کچھ نہیں ہوا اسی کارن آج پورا سوشت سماج بکھرا ہوا ہے پورے دیس میں راجنیتک بکھراو ہے اور اس راجنیتک بکھراو کے کارن بھابو جگریو پرسات کا جو سپنا تھا کہ سو میں نبے سوشت ہیں نبے بھاگ ہمارا ہے ساسن ستہ دھن سمردھی میں نبے بھاگ ہمارا ہے تو ساسن ستہ دھن سمردھی میں نبے بھاگ کے لیے سب سے جنوری چیز تھی کہ ساسن ستہ میں ہم آتے لیکن ان کے اتنے بڑے شنگھرس اتنے بڑے شہادت کے باوجود ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں سکھا نہ ہم نے اتیاز سے سکھا نہ ہم لوگوں نے ورطمان کا کچھ ادھین کر کے سکھا نہ ہمارے تمام شوشتوں کے لیے بنچتوں کے لیے شنگھرس کرنے والے جو تمام مہانائک ہیں ان کے درشتی اور بیچار سے ان کے شنگھرس سے ہم لوگوں نے کچھ سکھا اور آج یہی پیڑام ہے کہ سارے لوگ بکھرے ہوئے ہیں آج پان ستمبر کا یہ دن واسطوں میں ہم سوشتوں کے لیے بہت بڑے پریڑا کا دن ہے ہم بابو جگدیو پرساد کے شہادت کا اسمرن کرتے ہیں اور ان کے شہادت کے اسمرن کے سانس ساتھ ان کے پورے شنگھرسیل جیون کا ہم لوگ ادھین کر کے اس کا منن کر کے چنتن کر کے اس پر آج چرچہ کر کے گوشتھی کر کے سمواد کر کے ہم لوگ اپنا آگے رہتے کرنے کا بھی پریاش کرتے ہیں آپ سبھی جانتے ہیں کہ بابو جگدیو پرساد جی سرو میں مارسواد لینیواد کے پرت ان کا بہتی جکاؤ تھا اور پورے جیون تک وہ شامیوادی بیچاردھارہ کے پوشک رہے لیکن شامیوادی بیچاردھارہ کا انہوں نے بھارتی پریویکش میں پریپریویکش میں آمول چول پریورتن کیا درست میں اور درست میں اور انہوں نے یہ بتایا کہ اس دیس میں سوشک اور سوشت اپنے آپ میں پہلے سے بنے ہوئے ہیں اور ہمارے دیس کی جو ساماجک بیوستہ ہے اس ساماجک بیوستہ نے ہی یہاں سوشک اور سوشت کئی سدیوں سے پیدا کیا ہے اور یہاں کا جو سوشڑ تنتر ہے وہ پونجی باد کا اتپاد نہیں ہے بلکہ یہاں کا سوشڑ تنتر یہاں کی ساماجک بیوستہ سے پیدا ہوا ہے تو بابو جگدیو پرساج جی کا کہنا تھا کہ یہاں جب ورگ اسپشت ہے سوشکوں اور سوشتوں کا تو کبھی بھی سوشک سماج کا ویقی سوشتوں کی لڑائی نہیں لڑ سکتا اسی لئے ان کا پرسد یہ کتھن تھا کہ باغ اور بکری کبھی یہ گھاٹ پر پانی پی نہیں سکتے کبھی ایک 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 ساتھ کوئی کوئی ان کا ہت سامان ہو نہیں سکتا اسی لئے انہوں نے سوشتوں کو اپنی لڑائی اپنے سے لڑنے کے لیے انہوں نے پرینڈا دی اور اس سمیہ کا جو بامپنتھی اندولن تھا وہ تتھاکتی تیس دیس کے جو شامنتی ور کے لوگ تھے ان کے ہاتھ میں تھا اور آج بھی انہی کے ہاتھ میں ہے اسی کارن جس ویچار دھارہ کی ضرورت سب سے زیادہ سوشت سماج کو تھی اس ویچار دھارہ کی اگوائی سوسک سماج کے ہاتھ میں ہونے کے کارن آج اس دیس میں مارس واد اور شام میواد کی ویچار دھارہ اسپل ہو گئی اور وہ بیعفق طور پر اس دیس میں لاغو نہیں ہو پائی حتی انہوں نے جو ورگ بیبھاجن کی بات کہی تھی ورگ کے پہچان کی بات کہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہاں کا ورگ ساماجک اتپاد ہے یہاں کا ورگ پونجی واد کا اتپاد نہیں ہے پونجی وادی پرستطیوں سے پیدا نہیں ہوا ہے بلکن وہ ساماجک پرستطیوں سے پیدا ہوا ہے یہاں کا ساماجک کنتر ہی سب سے بڑا سوشڑ کا خود پادک ہے سوشڑ کو پروشاہیت کرتا ہے اور سوشڑ کی بیوستہ کو برکرا رکھنا چاہتا ہے اس لئے انہوں نے کہا تا کہ کبھی بھی سوشڑ ساماج کا ویٹ کی اگوائی میں آپ کے سوشڑ مکتی کا اندولن شنگھرش یا سوشڑ مکتی یاد کرتے ہیں تو ہم پاتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ انہوں نے سوشتوں کی ایک بیعپک ورگ بنایا تھا وہ جات اور ورڈ یا چھترباد ان سب سے اوپر اٹھ جتنا سوشت سماج ہے سب کے ایک جھوٹ ہونے کی سب کے بیچ بھائی چارہ بندھ ایک تا اور مضبوط سنگھتن کی بات کرتے تھے آج جب ہم دیکھیں کہ بہو جن سماج کے لوگ یا سوشت سماج کے لوگ لگ بگ دو ڈھائی ہزار پارٹی بنا چکے ہیں اور پارٹی بنانے کا کارن یہ ہے کہ جات جات کی پارٹی بن گئی ہے پریوار پریوار کی پارٹی بن گئی ہے تو ایسے میں بابو جگدیو پرساد کے آج اس سہادت دیوش پر ان کے بیچاروں پر ہم لوگوں کو گور کرنے کی ضرورت ہے بابو جگدیو پرساد جی جب پہلی بار انہوں نے سوشت دل کی اسطح پنا کی 1967 میں تو 1967 میں جب سوشت دل کی اسطح پنا کی تو اس کا ادھیکش انہوں نے بی پی منڈل جی کو بنایا جو کی یادو بی رادری کی تھے یعنی سویم راشتی ادھیکش نہ بن کر کے انہوں نے بی پی منڈل جی کو راشتی ادھیکش بنایا اور پہلی بار جب شمویت سرکار بنی بیہار میں جس میں سوشت دل کی بہت بڑی بھوم کا تھی بابو جگدیو پرساد کی بہت بڑی بھوم کا تھی تو اس کا جو مکھی منطری بنے وہ مکھی منطری بنے ستیز پرساد سنہ چاہتے تو خود بابو جگدیو پرساد بن سکتے تھے لیکن بابو جگدیو پرساد کے اندر ستہ کا طاقت پرابط کرنے کا یا خود ہی سب کچھ بننے کا مکھی منطری یا راشتی عدیق بننے کا کوئی لال سا کبھی نہیں رہی اور انہوں نے اسی درشتی سے سب کو جوڑنا ہے انہوں نے ان جاتی اور سماج کے لوگوں کو ہردم پارٹی میں راشتی عدیق کے پت پر تینات کیا دوسری سب سے مہت پون گھٹنا ان کے راجنیت جیوان یاترہ کی ہے کہ جب 1973 میں بہت ہی دارشنک بیچارک چند تک اور یہ کہا جائے کی سوشک سوشتوں کو جاگرو کرنے کا جو بہت بڑا ایک دارشنک پریشت بھون تھا سورگی ماننی رام سورو برما جی نے اس اندولن کو اس تھا پیت کیا اور آگے بڑھایا تو 1973 میں ماننی رام سورو برما جی کا سماج دل تھا اور بابو جگدیو پرساد جی کا سوشت دل تھا تو دونوں دلوں نے مل کر سوشت سماج دل بنایا اور سوشت سماج دل جب 1973 میں بنا تو اس کا راشتی ادیق خود بابو جگدیو پرساد نہیں بنے انہوں نے رام سورو برما جی کو بنایا بنایا ہوئے ہیں جی رہے آج ہمیں پھر ان کا لڑکا ہوگا پھر ناتی ہوگا تو جب اس پرکار سے پارٹیاں رہیں تو ڈھیر ساری بہجن سماج کی پارٹیاں بنتی رہیں گی تو آج ہمیں اس سے پریڑا لینے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ شب مل کر ایک راشتی اسطر کی لوگ تانترک پارٹی بنائیں اور ہم لوگوں کو اس بات کا گرو ہے اور اس کے کہنے میں ہم لوگوں کو شنکوج بھی نہیں ہے کہ سمی پارٹی کا جو گھٹن کیا گیا ہے وہ بابو جگدیو پرساد جی کے آدرسوں بیچاروں درست دشا اور ان کے بتائے گئے مارگ پر ہی کیا گیا ہے اور انہی کی سونچ اور چنتن کے امسار یہ بہجن وں یہ پورے دیش سے لوگوں کا پرتنی دت ہوگا بی بی نجاتی وں کا ہوگا پرتباش الی لوگوں کا ہوگا اور سب مل کر کے ہم لوگ ایک راشتری اسطر کی لوگ تانترک پارٹی کا بکلپ کھڑا کریں گے یہ بکلپ بابو جگدیو پرساد اس لیے چاہتے تھے کہ جب جنہ کے سکار ہیں جب تک وہ خود اپنا راجنیت دل نہیں بنائیں گے تب تک ان کی سمسیہ کا سماغ نہیں ہوگا اور اسی درسن کو اسی درسٹ کو پورے جندگی بھر بابو جگدیو پرساد جیے اور یہ اپنے لوگوں کو انہوں نے راستہ بتایا یہی دشادی اسی لئے انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنا راجنیت روپ سے بھی سوطنطر ہوئیے وہ کہا کرتے تھے کہ سوست سماج کا بیک تھی اگر سوست کو کی راجنیت دل میں راجنیت ہرواہی چرواہی یا مزدوری کرے گا تو کبھی بھی سوطنطر نہیں ہو پائے اور کبھی بھی اس کی کوئی راجنیت پارٹی نہیں ہوگی اس کا کوئی راجنیت اسطر نہیں ہوگا اور جب تک آپ خود ایک راشتی اسطر کی لوگ تانتر پارٹی بنا کر کے کیندر کی کرسی پر نہیں بیٹھیں گے آپ کی سمسیا کا شماد نہیں ہونے والا ہیں آپ نشیت روپ سے سوسکوں کے دلوں میں ان کی سیاسی حرواہی چروہی اور مزدوری کرتے رہیں گے اور آپ صرف اپنا درد گاتے رہیں گے اپنی بیتھا کہتے رہیں گے ایسے سوشل میڈیا پر لکھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے دوزرے کو گریہ آتے رہیں گے لیکن سمسیہ کا کوئی سمادان نہیں نکلے گا آج بابو جگدیو پرساد کے ان کے شہادت دیوش پر ہم سمیہ پارٹی کی اور سبھی کرانتی کاری شادیوں کی اور سے ان کو بہت بہت ہم بندن کرتے عبیرن کرتے ہیں اور سردھانجلی ارپیر کرتے ہیں اور سبھی سے اعوان کرتے ہیں کہ ان کا جو سوشتوں کو راجنیت سکتی کرن کا جو ایک جو ابھیان انہوں نے شروع کیا تھا جو ہمیں راستہ دکھایا تھا جو انہوں نے ایک شنکل کیا تھا وہ شنکل وہ ان کی ان کا جو سپنا تھا آج دھورا ہے اس سپنے اور شنکل کو پورا کرنے کے لیے ہم لوگ سنکل ہو راستہ بہت کٹھن ہے اور اسی کٹھن راستے میں کے کارن ہی بابو جگدیو پرساد نے کہا تھا کہ پہلی پیڑی کے لوگ جیل جائیں گے دوسری پیڑی کے لوگ مارے جائیں گے اور تیسری پیڑی کے لوگ راج کریں گے تو انہوں نے جیل جانے اور مارے جانے کی بات اس لئے کہی تھی کہ جب آپ سنگھرس کا راستہ اپنائیں گے تینشت روپ سے آپ آپ کو جیل کے اندر بند کیا جائے گا تمام طرح کی جھوٹ موٹ کی کاروائیا بھی ہوں گی لیکن جو سنگھرس کے ساتھی ہیں جو کرانتی کے ساتھی ہیں جو بدلاؤ کے ساتھی ہیں ان کو ان کشتوں سے نہ ڈر تے ہوں نہ ڈر نے کی ضرورت ہے اور راج نیت کے لئے آپ کو بھائی مکت ہونا پڑے گا جر مکت ہونا پڑے گا جو خم لینا پڑے گا اور بھابو تو وہ اس تحت نہیں ہے اب تو جھوٹ موٹ کے مقدمے کریں گے جیل بھیجیں گے یا ہو سکتا ہے دو چار لوگوں کی لوگ ہتھیائیں بھی کرا دیں جیسے بابو جگدیو پرسات کی بھی ہوئی لیکن لوگ تنتر میں یہ چیزیں بہت دن تک نہیں چلتی آپ مجبوطی سے کھڑے رہیں گے تو نشی تروپ سے بابو جگدیو پرسات کا جو شپنا تھا کہ سب کو سستی سرو سلوپ گڑو شکشہ ملے سب کے سواست کی بیوستہ ہو سب کے روزگار کی بیوستہ ہو سب کے مان سممان کی بیوستہ ہو اور اس دیس میں شمتہ کا راج ہو اور یہ تب ہوں جب آپ ساسن ستہ میں بیٹھیں گے یہی ان کا سپنا تھا یہی شنکل تھا آئیے اس شنکل اور شپنے کو ہم پورا کرنے کی آج اس بابو جگدیو پرسات کے سہادت دیوش پر شنکل لیں